موسیقی 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 بسمارنگ گوڈ آفٹرنون گوڈ ایوننگ سلام نمستے اور دنیا کے جو سارے پنجابی ہیں جہاں بھی بستے ہیں پرویز روشن آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور یار اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں مجھ پتہ چلتا رہتا ہے کہ کہاں کہاں تک ہماری واز جاتی ہے اور ہم کیا لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں کیا ان تک پہنچ رہے ہیں اور اگر آپ ہو سکے جو لوگ کومنٹس کرتے ہیں جو پیار کرتے ہیں وہ اپنا ملک اور اپنا شیئر بھی لکھ دیا کریں تو مجھے بہت اچھا لگے گا کہ میں کہاں تک پہنچ رہا ہوں اور میں نے کہاں تک اپنی واز پر چاہیے تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ بڑا سپیشل ہونے جا رہا ہے بڑا خاص ہے اس میں جو ہمارے دوست آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں فراد پرویز بہت سے دنیا ان کو جانتی ہے سوشل میڈیا پر اور سوشل میڈیا کے تمام جو ایپس ہیں ان پر بڑے ایکٹیو ہے ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے اور وہ آپ سمجھ دائیں کہ ٹویٹر کے اوپر بھی ان کا ایک بہت بڑا نام ہے اور دنیا انہیں فراد پرویز کے نام سے جانتی ہے آج ہم ان سے بڑے اہم سوال کریں گے اور وہ جو پاکستان کے حلاق چل رہے ہیں ان کے تناظر میں ہم ان سے سوال کریں گے جو واقعہ جڑا مالا ہوتا ہے تو وہ اس میں کیا اس میں مسائل تھے لوگوں کو کیوں محسوس ہوا جنسید کو کیوں محسوس ہوا کہ انہوں نے ایسا کیا اور اس کے بعد جو وہاں کی حالات کریئٹ ہوئے ہیں جنریٹ کیے گئے ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں اور لوگوں نے اس کے اوپر کیا کیا کھیل کھیلا تو ہم سب سے پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں فراد پرویز کو اپنے اس چینل پر آج اس پروگرام میں ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں خوش شاندید کہتے ہیں اور آج ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ان کا بہت بیزی سکیجول ہوتا ہے مشکل سے ان کو لائے ہیں چینل پر کہ وہ ہمارے ساتھ بہت اہم گفتبو چکے گفتبو بہت اہم ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں جی فراد صاحب آپ کو ویلکم ہے ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں خوش شاندید کہتے ہیں اور آپ بغیر پر قضایا کیے ہم آگے بڑھتے ہوئے آپ سے سوال چند سوال آج کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں تو کہ خدا ہم کا شکر ہو کہ ون پوائنٹ فائل میلین لوگ دیکھنے والے ہمارے موجود ہیں تمام دنیا میں مالک میں تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہ سوال کریں گے کہ ہمیں آپ یہ بتائیں کہ جڑا والا کا جو سانعہ ہوا ہے اس کے پچھے کون سے محرکات تھے اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کیا ہے یہ چونکہ آپ کی گہری نظر ہے اس سارے واقعہ کے اوپر بلکہ جو بھی پاکستان کے اندر توہین مذہب بلا سہمی علاقے پر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے نقصانات اور آتا تو صرف نقصانات ہی میں بینیفیٹ کے خاص طبقے کو ہوتا ہے تو ہمیں اس کے انطلق بتائیں کہ جڑا والا کا جو واقعہ ہو گیا پاکستان کے اندر فیصلہ باد میں اس کے پیچھے اس کی بیڈ راؤنڈ کہانی جو ہے اس سانعہ کی جو خوفناک ہو گیا ہے ایک واقعہ وہ کیا آپ اس نظر کو دیکھیں جی فراغ پرویس جی سر بہت شکریہ آپ کے سپوک صورت وقت کے لیے کہ آپ نے وقت دیا سر اصل میں پاکستان کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ اس میں مذہب کی بنیاد پر اشتعال پھیلانے کی اور سیاسی مقاصد کے لیے روایت جو ہے سر یہ بہت پرانی ہے پاکستان کے اندر جو کہ مذہبی اشتعال یا پولٹیکل انجینرنگ کا جو ایک انتہا پسندی ہے یہ جو ٹول ہے نا اشتعال پسندی کا یہ بہت پرانا ہے اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے رنگ اور نسل کی بنیاد پہ ہوتا ہے اس کو آگے کرنا ہے اس کو پیچھے کرنا ہے تو جب یہ سلسلہ تقسیم در تقسیم اور آپ جب کسی کو کارنر کرتے ہیں تو پھر معاملات زبان سے بھی آگے نکل جاتے ہیں پھر معاملات رنگ اور مذہب سے بھی آگے نکل جاتے ہیں اور جو سیاست اصل میں سیاست نام کس کا ہے سیاست نام ہے دلیل کا اور عقیدہ اس میں آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے اس پہ آپ کا پختہ ایمان یقین بلیف ہوتا ہے اس کو آپ مذہب کے نام مذہب کہتے ہیں اور جب آپ مذہب کے نام پہ سیاست کریں گے تو پھر آپ کا مخالف اس کا جو بھی سیکٹر ہوگا جو بھی عقیدہ ہوگا آپ مل کے کام نہیں کر سکیں تو جو آپ کا سوال ہے جڑا والا کے اندر جو ہوا جڑا والا کے اندر یہ جو تحشت گردی ہوئی یہ چنگاری سر بہت دنوں سے اس ڈویزن کے اندر بھڑک رہی تھی آپ دیکھتے ہیں فیصلہ باد اس کے بعد جڑا والا سانگلا ہل سرگودہ اور گوجرا تک یہ پورے اس ڈویزن کے اندر اس کو ٹارگٹیڈ تھی ٹارگٹیڈ اس طرح سے تھی سر کے یہ جو رانہ سناولہ صاحب ہے نا آپ ان کے سیاسی گٹ جوڑ کو دیکھیں تو آپ کو سارے معاملات سمجھ میں آ جائیں گے ہوتا یوں ہے کہ سر یہ ایک دہشتگرد تنظیم کو ریفرم کرتے ہیں اس کو تشکیل دیتے ہیں جس کے اندر تحریک لبیک اور دوسری جو سپاہ صحابہ جس کو یہ اہل سنت وال جماعت بھی کہتے ہیں انہوں نے سر ان کو تشکیل دیا تاکہ یہ نفرت یہ مذہبی اشتیال انگیزی اس کو پھیلا سکیں پہلے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک کے کر کے اس ڈیویجن کے اندر احمدیہ جو مساجد ہیں ان کو ٹارگٹ شروع کیا ان کے جو منارات ہیں ان کی مساجد کے اوپر انہوں نے حملے شروع کیے اور سولہ اگست سن بیس تئیس کو جب مجھے یہ اہل سنت وال جماعت کے ایک امیر کی جب مجھے ویڈیو مصول ہوئی جس میں اس نے یہ کہا کہ ہم اہل تشیعہ کو کاٹ کے رکھ رہیں گے کہ جب اگر وہ اعتجاج کے لیے باہر آئیں گے تو مجھے اسی دن سمجھ آگئی تھی کہ کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے ابھی وہ میں نے جب ویڈیو ٹویٹ کی تو اس کے چند گھنٹوں بعد مجھے ایک ویڈیو مصول ہوتی ہے جڑا والا سے جہاں پہ ایک شخص جس کا نام شفی مانچی ذات کا جو مانچی وہ ایک مسجد کے اندر علانات کر رہا تھا کہ تعدیق کاندھی مسلمانی تسی قد مسلمان اور تسی کراچبہ کے ناشتے کرنڈے جہ ادھر حسانیہ نے قرآن پاک بھی توہین کرتی محتاب مسجد سامنے سارے کٹھے ہو جب اتنی باتیں یہ مسلمان سنتے ہیں جب مفتلف مساجد میں سے یہ علانات کیے جائیں جب اس کے گردو نما کے مساجد کے اندر اس کے دہاتوں کے اندر لوگ یہ علانات سنیں گے بات سر کے اوپر یہ اشتیال انگیزی پھیلائی جائے گی ہزاروں کی تعداد میں سر یہ لوگ آئیں گے تو پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو سر شانتی نگر میں ہوا پھر وہی کیمیکل یوز ہوتے ہیں جو سر گوجرہ میں ہوئے پھر وہی تیزاب ملے ہوئے زہر الودہ وہ ایسے ایسے کیمیکل جو جوزف کلونی میں یوز ہوئے وہی کیمیکل جو سیم پیٹرن وہ سر سیم تھا کیونکہ یہاں دو مذہبی جو آرگانیزیشن ہیں ریڈیکل آرگانیزیشن جن کو ماضی میں استعمال کیا گیا وہی پیٹرن یہاں پہ استعمال ہوا سر تو اس میں ان کو ریاست کی فلی بیکنگ تھی کیونکہ پولیس والے سر وہ ساتھ چل رہے تھے کوئی ان کو روکنے والا نہیں پولیس والے جن پولیس والے اب کیوں روکیں گے ہم نے ماضی قریب میں دیکھا سن بیس اکیس کے اندر حزیر آباد کے اندر کیا ہوا سر جب دہشت گرد جتھوں کے ساتھ پولیس کا آمنہ سامنا ہوا تو انہوں نے کیا کیا آٹھ پولیس والوں کو سر انہوں نے شہید کر دیا ٹی الپی کے دہشت گردوں کو پکڑا گیا کیا جب انہوں نے پریانتھا کمارہ کو سر سر عام ان کو نہتے کو اس شخص کو جس نے سٹیکر کا اتنا کہا کہ آپ سیاسی سٹیکر کو اتار دیں اس کے اوپر تہین مذہب کا جھوٹا مقدمہ جھوٹا الزام لگا کے اس کو سر انسانیت کی تضلیل کی گئی قتل کر دیا تو پھر جب ریاست اپنے ہی پولیس والوں کو لوگوں کی زنگیاں بچائیں وہ نہیں بچائیں گے پھر وہی ہوتا ہے سر کہ وہ ہر ایک کو اپنی جان بچانا ضروری ہے اور جو یہ چنگاری جس کو بڑھکایا گیا یہ اس ریاست نے خود استعمال کیا ان مذہبی دہشت گردوں کو کسی کو خوش کرنے کے لیے تا کہ اور تھوڑا سا فراسط بتائیے گا کہ یہ جو سانیہ جڑا والے کے بعد جو حکومتی دعوے ہے کہ ایسا نہیں ہوگا میں ایسا نہیں کرنے دیں گے اب کوئی مذیر ایسا نہیں ہو سکتا تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسا سانیہ جڑا والا ہوا اس کے بعد بھی مسیحی بسنیوں کو اسی طرح جلایا جائے گا مسیحی جو خدا من کے گرجہ گار ہیں ان کو جلا جائے گا کیا اس پہ کوئی رکابٹ آ جائے گی ایسا نہیں ہوگا آپ سوچتے ہیں کہ یہ رک جگیا کام نہیں سر یہ دیکھئے سانیہ جڑا والا نہ تو یہ پہلا ہے اور نہ ہی آخری ہم نے دیکھا جب سلمان تاثیر ساگ کو قتل کر دیا جاتا ہے ان کے اپنے ہی سیکیورٹی گارڈ ان کو قتل کر دیتا اور اس وقت کے جو جناب انٹیریئر منسٹر تھے رحمان ملک صاحب رحمان ملک صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں اس کی حالت میں ہوتا ممتاز قادری کی تو میں بھی یہی کرتا جو اس نے کیا آپ کیا پھر سوچتے ہیں ہم نے دیکھا مشال خان صاحب کو قتل کر دیا گیا ان کی جماعت کے وہ لوگ تھے وہ جو سٹوڈنٹس تھے جنہوں نے مشال خان کو قتل کیا کہ مشال خان کیا آواز بلند کر رہے تھے کہ اس یونیورسٹی کے اندر ان کو ختم کیا جائے اور ایک نظم و ضبط ہو لوگوں کی آواز کو بلند کیا جا سکے ان کو قتل کر دیا گیا جتنی یہ اس صوبے کی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے کیا کہ ان قاتلوں کی حمایت کی چند عرصے بعد پاکستان کی عدالتوں نے قاتلوں کو چھوڑ دیا جب ان قاتلوں کو چھوڑ دیا تو ان کے والے حانہ استقبال ہوئے ان کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے ان کو انعامات دیئے گئے ایک اور مثال آپ کو یہاں دیتا چھوڑ جب آپ کی ریاست خود ایسے قاتلوں کو ان کو پرموٹ کرتی ہے ان کو آنر کرتی ہے دو ہزار اٹھارہ کے اندر شباز شریف نے کیا کیا تھا لاہور کی سرویسز ہاسپیٹل کی جو ایک اوپیڈی کی وارڈ ہے اس کی اناؤگریشن کے اوپر اس وارڈ کا نام اس قاتل کے نام کے اوپر رکھا گیا سر غازی علم و دین جس کو کہتے ہیں جس نے راج پال کو قتل کیا تھا بلاس فہمی کا جھوٹا الزام لگا کے اب وہ تو پبلیشر تھے کتاب لکھنے والے تو اور تھے اس جب یہ مسلمان اپنی نیجی مجالس کے اندر منتاز قادری جیسے قادلوں کو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ رخصت ہوتے ہیں جب یہ قتل ہو جاتے ہیں یا یہ جو اوپر چلے جاتے ہیں تو اپنی نیجی مجالس کے اندر یہ جو مولوی ہیں یہ جو ملہ ہیں ان کی ایسی ایسی تعریفیں کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ بہن پھلائے کھڑے ہوتے ہیں ان کے استقبال کے لیے تو پھر آپ سمجھتے ہیں یہ واقعات رکھیں گے جب یہ دیاست ان قاتلوں کو خود ان کی سرپرستی کرتی ہے ان کو ادامات دیے جاتے تو یہ واقعات نہیں رکھتے 23 سپتمبر 23 کو کیا ہوا سر وہ قاتل جس نے محمد وقاس کو سادقاباد کے اندر قتل کیا سر آپ کی پاکستان کی عالی عدلیہ نے اس کو رہا کر دیا کیونکہ اس کو دیشتگرد جماعتوں کی حمایت حاصل تھی جس کو تحفظ نہیں رہتا ہم نے دیکھا جنید حفیظ کے لائر کے ساتھ کیا کیا اس کے چیمبر میں جا کے اس کو قتل کر دیا تو نہ تو سر یہ آخری واقعہ ہے جڑا والا اور نہ یہ پہلے ہیں اور نہ یہ رکنے والے ہیں آئندہ بھی ہم اقلیتوں کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا اور یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک آپ سے کہتے ہیں کیا جو ٹارگٹ ہیں وہ صرف کرسٹین ہی ہیں یا کچھ دوسری چور منارٹی ہیں جو اسلام پہ یقین نہیں رکھتی یا اسلام کو مذہب نہیں مانتی ان کے وہ بھی ٹارگٹ ہیں یا صرف کرسٹین کو ہی رکھا جائے گا یا اہمدیوں کو سر دیکھئے میں آپ کو چند ایک مثال دینا چاہوں پاکستان کے اندر اس وقت جو مذہبی جنونیت اس حد تک چلی گئی ہے کہ بھائی بھائی کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا رہا ہے کیونکہ اس کو زمین میں حصہ چاہیے وہ پوری ہتھیانہ چاہتا ہے وہ بھائی کے اوپر وائلنس سر شیعہ سنی ایک دوسرے کے سامنے آگئے کیا کرنے کی کوشش کی گئی اب شیعہ یہ کہ رہے تھے ہندوستان کو بارڈر کھولو ہم یہاں پر محفوظ نہیں مذہبی طور پر اب شیعہ کو آپ دیکھ لیں ان کو کیوں خاص طور پر ٹارگٹ نشانہ بنایا جا رہا نائنٹی سیونٹی نائن کے اندر ایک قانون مطارف کروائے گا دستور پاکستان کے وہ قانون کیا تھا کہ جو یہ محمد کے اصحاب تھے شیعوں کی ایک خاص عبادت ہے اس میں وہ یہ محمد کے جو اصحاب ہیں جو انہوں نے اہل تشیعہ کے بڑوں کے ساتھ آس چونہ سو سال پہلے کیا وہ اس کی اقاسی یہ کرتے ہیں کہ وہ ان اصحاب کو سبوشتم آپ کہلیں یا گالیاں دیتے ہیں ان کی ایک خاص عبادت کا حصہ ہے لانتان کرتے ہیں انہوں نے قانون مطارف کروا دیا جس کی پہلے سزا ایک سال سے تین سال تھی اب انہوں نے پاکستان کی قومی اسیمبلی کے اندر ایک بینڈ آؤٹفٹ کو لے کے یہ ریاست لے انہوں نے جناب ان سے ایک پٹیشن دائر کروائی کہ یہ جو اسحابہ کے اوپر جو بھی اگر کوئی بات کرے گا اس کو سزائے موت دے دی جائے گی اس کے خلاف جب یہ بچارے اہل تشیعہ بائی سڑکوں پہ آئے ان کو خلاف دھمکیاں دے گی اب جو پاکستان کے اندر سوتے حال ہیں اگر آپ بات کریں تو کوئی بھی ایسا سیکٹر یا فرقہ یا مذہبی ریلیجس مینورٹی نہیں ہے جن کے خلاف انہوں نے تبینے مذہب کا یہ قانون استعمال نہیں کیا ایک وقت تھا جب ہم ان کو یہ اگاہ کرتے تھے مل کے آپ کو یاد ہوگا آج سے دس سال پہلے کہ آپ یہ جس آگ سے ہمارے گھروں کو جلا رہے ہیں یہ بات کے گھروں کو جلائی دی کیا یہ جو شخص ننکانہ صاحب کے اندر جس کو انہوں نے تھانے میں سے نکال کے لاکہ قتل کیا پولیس حوالات میں سے اس کا مذہب کیا تھا وہ مسلمان تھا پرینتھا کمارہ کا مذہب کیا تھا پشاور کے اندر وہ جس ملہ کو انہوں نے قتل کر دیا اور جس کے اوپر بعد جرگے نے یہ ثابت کیا وہ سچا مسلمان تھا اس کا مذہب کیا تھا اس کے قتل ہونے کے بعد یہ ثابت ہوا کہ وہ جناب اس نے کوئی توحین کی نہیں تو پھر آپ بتائیے کہ پاکستان میں محفوظ کون ہے جب پاکستان کے آرمی چیف آف آرمی سٹاپ کے اوپر یہ الزام آید کر دیا جائے جائے گا پشاور کورٹس کے اندر کہ جناب وہ ایمپ دی ہے تو پھر پاکستان میں کون محفوظ ہے جب پاکستان کے انٹیرین منسٹر کو جناب توحین مذہب کا الزام لگا دیا جائے گا احسن اقبال کی بات کر جب پاکستان کے سابقہ وزیر آزم نہیں محفوظ رہیں گے امران خان کی بات کر اس کے اوپر اٹیمٹ کیا گیا اسی نیشن کا جب مریم نواز جیسی پولیٹیشن بلاسفیمی کارڈ کو کھیلے گی توحین مذہب اپنے مخالفین کے اگنس کھیلے گی تو کیا کوئی محفوظ نہیں ایک اور ہمیں بات بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں یہ ہے یہ توحین مذہب کا قانون ہے کیا یہ پاکستان کی ترقی کا رکاوٹ ہے کنصر ہے یا کیسے آپ اس کو دیکھیں پاکستان کی ترقی تب تک سر نہیں ہو سکتی جب تک آپ دی ریڈکلائز دیشن نہیں کریں گے اب پاکستان کے اندر نون ریڈسٹر مذہبی جتنے ان کے دیوبند کے مدارس ہیں کتنے 35 36 آزار سے اوپر ہیں نون ریڈسٹر تو لاکھوں میں گنے نہیں جا سکتے اب پاکستان کی ترقی تب ہی ہوگی جب آپ اس معاشرے کی دی ریڈکلائز کریں گے سر جو برین واش آپ نے چار چار پانچ پانچ سال کے بچوں کو لے کے کر دیا ہوگا سن بیس سترہ سے جب تک وہ دی ریڈکلائز نہیں ہوگی تب تک اس ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی سر ترقی تو بہت بہت دور کی بات ہے یہ تو چودہ سو سال پیچھے چلے جا رہے ہیں اور بڑی تیزی سے یہ قدم بڑھا رہے ہیں یہ ترقی تو ان کو پسند نہیں ان کو تنقید ان کو پسند نہیں شعوری ان کو دلیلیں پسند نہیں کیونکہ وہ مذہب کو بنیاد بنا کے آپ جب کہتے ہیں کہ یہ ملک کس نام سے یہ نعرہ کب ہے نعرہ بنانے قیدیہ تھا جب سیاست دان نے کراچی دینہ ہال کے اندر جو ان کی مسلم لیگ انڈیا جو تھی ان کی مسلم لیگ تھی ان کا صدارت قیدیہ عظم خود کر رہے تھے تو ایک سیاست دان اٹھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ملک ہے لا اللہ اللہ کے نام پہ بنائے تو قیدیہ عظم نے اس کو ٹوکا اور کہ آپ نے دو ووٹوں کے لیے یہ نعرہ لگایا ہوگا میں نے یہ نعرہ نہیں لگایا ایک تھوڑی سی ہمیں اور بات بتائیں کہ کیا یہ جو شعور رکھتے ہیں لوگ جو آئین پہ بلیو رکھتے ہیں کیا وہ یہ چاہیں گے کہ اس آئین میں کوئی ترمیم کی جائے تاکہ لوگوں کا دھیان جو ہے لوگوں کی جو تینشن ہے وہ ڈیویٹ ہو جائے ترقی کی طرف جائیں لوگ اپنے کھانے پینے کی طرف جائیں لوگ اپنی فکریں کریں نہ کہ اس قانون کے خوف سے وہ مزید ضلالت میں تنزلی میں چلتے جائیں سر بہت شکریہ اس سوال کے لیے بات تھوڑا سا آپ کو میں تاریخی طور پر کرنا چاہوں گا آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن بل بیس سترہ کے اندر ایک ترمیم کی گئی تھی اوت کی جگہ دیکلیرشن کا لفظ لے کے آئے تھے یہ پی ایم ایم کیا ہوا تھا فیض طالبات تھے یہ حکومت بھی ختم ہو نون لیگ کی اور یہ جو ان کا منسٹر تھا اس کو بھی فارق کیا جائے کیا ہوا ریاست کو انہوں نے یرگمال بنایا ریاست کو یرگمال بنانے والے پیچھے کون تھے اتنا ایک چھوٹا سا لفظ تھا نا آٹھ نومبر سن سترہ کو وہ آئے کتنا دن بیٹھے رہے جب ریاست ناکام ہوئی تو ریاست نے کیا کیا نون لیگ جو ہمارے خلاف کھل کے جس نے ریاست مشینری کا استعمال کیا جب ریاست نے تحریک لبیہ کو خوش کرنا تھا انہوں نے کیا کیا جس میں میں اور میرے خاندان اور میرے دیگر دوستوں کو انہوں نے most کس میں کیا ہوا پرپیچول آریسٹ وارنٹ نکلے پاکستان کی فرسٹ جو ایٹی سی کی عدالت راجہ جواد احمد انہوں نے نکالے اب آپ بات کریں کہ انہوں نے چھوٹا سا ڈیکلیریشن کا سر لفظ لے کیا اوٹ کی جگہ آپ سوچئے اگر کوئی بندہ اس ڈریکونی ایک پلانٹی چیز کی گئی وہاں پہ طالبان کا لیٹر اس کی اسیسینیشن کے بعد وہاں پہ پھینک دیا گیا ہمارے سلمان تاثیر صاحب نے پنجاب کے شیر انہوں نے بات کی آسیہ بی بی کے حق میں ان کے ساتھ کیا کیا ان کے سر کے اوپر انعامات رکھ دیا گیا تو سر سب سے پہلے ضرورت ہے اس سے پہلے کہ اس کو ہم امینڈمنٹ کریں دراکونین بلاسفیمی لاہ کے اندر توہین رسالت کے اندر سب سے پہلے سر ضرورت ہے دی ریڈکلائزیشن کی دی ریڈکلائزیشن جب تک پولیٹیشن کی نہیں ہوگی دی ریڈکلائزیشن جب تک اس مارشری کی نہیں ہوگی دی ریڈکلائزیشن جب تک ان سیاستدانوں کی ان مذہبی پیشواؤں کی نہیں ہوگی جو کہ چراہوں میں گلیوں میں کھڑے ہوکے فتوے دیتے ہیں تب تک سر آپ اس کو پہلے تو دی ریڈکلائزیشن کریں اور پھر جا کے آپ بات کر سکیں گے اس قانون کے اندر جب تک دی ریڈکلائزیشن نہیں ہوگی پھر جا کے یہ آپ اس میں امینڈ کر سکیں گے اور جو ملک جب ایک نعرہ جب ایک ان کو آپ نے برین واش کر دیا گیا ہے کہ یہ ملک تو بنائی کلمے کے نام پہ تھا یہ ملک تو بنائی محمد رسول اللہ کے نام پہ تھا تو پھر اب اقلیتوں کے تحفظ کی تو بات ہی نہ کریں اقلیت اقلیت کا تحفظ آپ اس قوم سے اس معاشرے سے کر رہے ہیں اسلامی ریاست سے جن کو منورٹیز کی دیفینیشن تک نہیں معلوم آپ ان سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی اقلیتوں کا تحفظ کریں گے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا یہ تو خواب ہیں اور افسانے وہ جو لے کے چلتے ہیں جھوٹے پھر جب ایسے جھوٹے افسانے بیان کیے جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے آپ سوچئے بھی نہیں ابھی جب تک دی ریلیت لائزیشن نہیں جی سر آپ نے اتنا ٹائم دیا اور آپ نے اہم بات بتائی اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی آواز جو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ قانون میں ابھی تک تو یہ ہی لگتا ہے اس میں کوئی ترمید نہیں تو آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ لانے کا شکریہ جو 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 کو ضرور دوسروں تک سنچائیں تاکہ اصل جو آوان ہیں جن کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول دنیا کا انتقی آواز پانچ جائے تینک یو بیری میک گاڈ بلیک سنچائیں تینک یو سنچائیں